موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی نارزین آج کال ملکی سیاست جو ہے وہ بڑی گرمہ گرم جاری کچھ خبریں اور کچھ اہم تجزیہ آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں سب سے پہلے سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے سینٹ الیکشن کے کاغذات جمع کلا دی ویسے کیا جب مناظر تھے کہ سابق وزیراعظم خاکان عباسی اور سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف نے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ بن کر ایک پاکستان کی تاریخ رکم کر دی پاکستان میں آئندہ ماہ ہونے والے سینٹ کے جو انتخابات ہیں اس کے لیے تمام جماعتوں نے اپنے نامزد میدواروں کی فیرست جاری کر دی اب اس کے بعد کچھ ناموں پر مختلف وجوہات کی بنا پر سیاسی الکومی اور سوشل میڈیا پر بھی بہت جاندار قسم کے تفسرے کیے جا رہے ہیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں ان ناموں میں پہلے نمبر پر جو نام آرہے ہیں وہ تو یوسف رضا گلانی صاحب ہیں دوسرے نمبر پر تحریک انصاف کے جو قومی وفاقی وزیر ہیں ہمارے ابھی وسائل کے فیصل واؤڈا ان پر بڑی تنقید ہو رہی ہے اور یوسف رضا گلانی صاحب کا نام جو ہے وہ زیرے بیس آنے کی تو آپ کو پتا ہے بڑی ایک اہم وجہ ہے اور اس میں آپ کو پتا ہے ان کی اوپر پہلے الزامات لگے پھر ان کی اوپر ایک تحریک چلی پھر ان کو گھر بھی جوایا گیا اور اس وقت میاں نوازشی صاحب جو تھے کالا کورٹ پہن کر انہی عدالتوں میں گئے راجہ پرویز اشرف صاحب کے خلاب بھی مقدمہ جو تھا وہ میاں نوازشی صاحب نے کیا لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب مفادات کا ٹکراؤ ہو تو پھر تو سپریم کورٹ کے باہر بھی اور سپریم کورٹ کے اندر بھی شکایات لگائی جاتی ہیں ایون کہ یہ لوگ اس وقت فوج سے بھی شکایتیں لگاتے رہے آرمی چیف سے مل کر گلے شکوے بھی کرتے رہے غداری کے فتوے بھی لگاتے رہے کہ لیکن اب چونکہ ان کے مفادات ایک ہو گئے ہیں تو وہ سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں اب کوئی تجویز کنندہ اور کوئی تائید کنندہ بن گئے ہیں اچھا یوسف وزاک لانی صاحب کے لئے سینیٹر بننا میرے خیال میں شرم کی بات ہے اس لئے کہ وہ وزیراعظم رہ چکے ہیں یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے دیکھا اگر بھی ٹرمپ ریسنٹلی اپنے الیکشن ہارا ہے اب وہ اگر الیکشن لڑ کر اپنی جو اس کی وہ اسیمبلی ہے وہاں پر دوبارہ ایک میمبر بن کر سامنے آ جائے یہ پاکستانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا لیکن آپ چونکہ اقتدار سے بہت عرصہ باہر رہے ہیں وہ گیم سے بھی باہر ہیں بہت عرصے سے تو پھر کوشش یہ ہوگی کہ انہیں کسی طرح وہ چیئرمنٹ سینیٹ کے لئے بھی آگے سامنے لیا جائے اب حالت یہ بلکل ایسے ہے کہ اس وقت جہاں پہ سندھ میں زرداری صاحب کا جو ہے ایک فرمان جاری ہو گیا ہے کہ کوئی میمبر بھی چاہے وہ قومی اور صوبائی سیملی ہو وہ سندھ نہیں چھوڑ سکتا انہیں پہلے اطلاع دی جائے گی اور یہ تو ان کے دیکھیں ٹرسٹ کے حالات ہیں کہ یہ اپنے میمبران پر اعتماد نہیں کرتے اور اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے کیوں نہیں کرتے آپ بازرہ اچھے دام لگائیں اچھی قیمت لگائیں جس کو چاہیں جہاں چاہیں جب چاہیں خرید لیں قیمت بس صحیح ہونی چاہیے حکمران جماعت پاکستان تحریکی انصاف نے گزشتہ روز آپ کو پتہ ہے ہم جو تنقید ان پر آئی تھی بلوچستان میں ان کے سینٹ کے میدوار عبدالقادر صاحب پر ان کا نام انہوں نے واپس لے کر وہاں پر ظہور آغا کو ٹکٹ جاری کی بہت اچھی بات کہ عوام کا پریشر سوشل میڈیا کا پریشر اپنی پارٹی کا پریشر فیصل وارڈا کو سینٹ کا ٹکٹ دینے میں اپوزیشن جماعت کے جو لوگ ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی ان پر بڑی تنقید کی گئی کہ جن کو آپ نے کیوں ٹکٹ دیا ہے کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں پچھلے دھائی سال سے ان کی دوری شہریت سے متعلق جو ناہلی کا جو کیس ہے وہ زیر سمات ہے دھائی سال ہو گئے ہیں فیصل وارڈا کی وہ شہریت پر ابھی تک کیس لگا ہوا ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وارڈا کو ٹکٹ کیوں دیا جا رہا ہے ان کے خلاف جو دوری شہریت کا مقدمہ ہے ان کے مقول بڑا مضبوط ہے لیکن حالت یہ ہے کہ دھائی سال سے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اس لیے اب پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ انہیں ایک دبنگ آواز جو ہے وہ ملے سینٹ میں اور فیصل وارڈا آپ کو پتہ ہے کھل کر بولتے ہیں لیکن اگر انہیں دبنگ آواز نہیں چاہیے تو ایسے اور بہت سے لوگ بھی ہیں فیصل وارڈا تو وفاقی وزیر ہے وہ تو ویسے بھی سینٹ میں بیٹھ سکتے ہیں وارڈا صاحب سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں لیکن یہ تنقید ان پر کرنا جو میرا حق ہے جہاں تک میری ریسرچ ہے کہ وارڈا صاحب کو جو ٹکٹ دینے کی وجہ ہے وہ ہے تاریخ کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس تاریخ کو الیکشن ہوئے اس کے بعد پھر وارڈا صاحب کو ان کے خلاف جو دوری شہریت کا کیس ہے جو ان کے پرنائلی کا کیس بنا ہوا ہے وہ اگر تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ایک ابحام پایا جاتا ہے کہ انہوں نے کب سرنڈر کی کب حاصل کی یہ وہ دوسرا تیزہ اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے تو اس لئے اچھاتے ہیں کہ وہ لازمی آئیں مولانا صاحب نے جے یو آئی کے امیر جو مولانا صاحب ہے انہوں نے اپنے بھائی کو داماد کو اور سالی کو جو سینٹ کے ٹکٹ دیئے پارٹی کے باقی لوگ تو اس پر ماشاءاللہ چوچران کیے بغیر اس میں بلکہ خیر و برکت ڈھونڈ رہے ہیں لیکن موروسی سیاست کی یہ مثال بلکل بھی اچھی نہیں ہے کہ جے یو آئی میں بڑے بڑے زبردست لوگ موجود ہیں جنہیں میں پرسنلی ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ ٹکٹ کے بہترین اہل بھی ہیں اور اب یہاں کارکنوں اور لیڈرشپ کا آپ کو بتا ہے اس سوال کا جواب دینا چاہیے کہ پاکستان کی ہر پارٹی میں کیوں مطلب یہ موروسی سیاست ہے اگر آپ امریکہ میں دیکھیں تو وہاں پر موروسی سیاست صرف 6 فیصد ہے بھارت میں 23 فیصد لیکن پاکستان میں 58 فیصد موروسی سیاست اور اس میں چند خاندان آپ کو ہر وقت نظر آئیں گے کبھی کوئی سیاسی ورکر یا سیاسی جماعت کا کارکن جس کی قربانیاں ہو وہ آپ کو سینٹ میں نظر نہیں آئے گا بہت کم لوگوں کو جیسے پی ٹی آئی میں کچھ لوگ ہیں نظر آئیں پنجاب کے بڑے سیاسی خاندان نواز شیف صاحب ہیں گجرات کے چودری ہیں ٹوانے ہیں قریشی گلانی پھر مخدوم ہیں پھر یہ اقتدار میں آپ کو پتہ رہنے والے کچھ صاحب جرنیل تھے ان سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کے حصوں میں ہی آتی ہے اور آپ دیکھیں کہ مسلمی نون کی بڑی تباہی کی وجہ یہی ہے کہ مریم صاحبہ کا سامنے آنا تھا جس پر پارٹی کے جو بڑے لیڈر اندر سے ناراض ہوئے اور یہ صرف پنجاب میں نہیں اب خیبر پختونخواہ میں دیکھیں کہ جہاں پر اس وقت جو بڑا سیاسی خاندان ہے وہ پرویس خٹک ساپ کا ہے روایتی طور پر وہاں پر سیاسی خاندان پہلے جو تھا وہ وہ عبدالولی خان کا تھا ان کے بھی آگے دیکھیں بچے آئے وہ اسفندیار ولی ان کے بعد ان کے پوتے پوتیاں دوسری تک ہوتی ہیں وہاں پر سیفاللہ خاندان بڑا مشہور ہے یوسف خٹک کا خاندان ہے عیوب کان کا خاندار مولانا مفتی محمود صاحب یعنی جو اپنے مولانا فضل الرحمن صاحب ہے ان کا خاندان یہ لوگ وہاں مضبوط ہیں اور یہی لوگ آگے سامنے آتے ہیں سندھ میں البدا کراچی میں بانی متحدہ ایک وائد شخص تھا کہ اس نے مورسیت کا خاتمہ کیا تھا یہ کریڈٹس کو دینا پڑے گا یہ اور بات ہے وہ اصل ٹریک سے ایٹ کر کہیں اور نکل گئے اور منزلوں سے بھٹک گئے لیکن سندھ میں آپ کو پتا ہے بھٹو والد بھٹو والدہ بھٹو داماد بھٹو بیٹی بھٹو دوست بھٹو رشدار بھٹو اس کے علاوہ آپ کو کوئی کسی دوسرے شخص کی اوقات ہی نہیں کیونکہ زندہ ہے بھٹو تو زندہ ہے آپ کو تباقی سارے لوگ تو آپ وہاں پہ فارق ہی سمجھیں بلوچستان میں سیاست کا جو مہور ہے وہ قبائلی یا خاندانی وفاداریاں ہیں سیاسی جماعتیں وہاں پر صرف نام کی حد تک ہیں اچکزئی بزنجو ریسانی مری مینگل بکتی زہری پتلاب آپ جس کا بھی نام لیں تو ان سارے خاندانوں کی سیاسی خاند جو نظام ہے اس پر ایک اجارتداری ہے انہوں نے اپنے قبائلی یا نسلی خطوں میں جو ایک برقرار رکھی ہوئی اسے ہلے نہیں دیتے کہیں سے کسی صورت ہٹنے نہیں دیتے ایک زمنی انتخابات اینے پچھتر سیال کورٹ میں آپ کو پتا ہے زمنی انتخابات کی جو مہم ہے وہ حتمی مرحلے میں شامل داخل ہو چکی ہے اب مسلم نون اور پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں وہ انتخابی مہم میں مصروف ہیں انتخابی مہم میں اپوزیشن جماعتوں کے آپ کو پتا ہے منتخب ارکان اسیمبلی وہ بھی شرکت کر رہے ہیں ان میں ایسا نقبال ہیں رانہ سناولہ خورم دستگیر جاویر لطیف یہ سب لوگ شامل ہیں انہوں نے نوٹسیز بھی ابھی جاری ہوئے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ انہے پچھتر سیال کورٹ کا جو زمنی انتخابات اس کا مارکہ انیس فروری کو سجد گا اور بڑا امپورٹن الیکشن ہے یہ یاد رکھی گا علی حضرت ملی جو تحریک انصاف کے ٹکٹ پر انتخاب لڑیں گے لیکن اگر آپ تحریک انصاف ڈسکا کا جو وہاں پر اگر الیکشن جیت گئی تو پھر اگلے الیکشن میں سیال کورٹ سے نون لیگ کا صفایہ اب نون لیگ کے پاس صرف ایک سیٹ ارمغان سبحانی والی رہ جائے گی اور اگر تحریک انصاف الیکشن ہارتی ہے وہاں پر اور ہارے بھی اگر مطلب یہ اسی سے نوے ہزار سے کم ووٹ لے تو پھر اگلے دو الیکشن یہاں سے نون لیگ کے ہی ہوں گے کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ڈسیون میکنگ موڈ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیال کورٹ میں دو ہی ہلکیں ہیں نون لیگ کے مضبوط ایک این اے بہتر اور ایک این اے پچھتر این اے پچھتر اگر نون لیگ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر یہاں سے جو باقی ہلکیں بھی فارغ ہو جائیں گے اس لئے یہ الیکشن جو ہے نون لیگ کی بقا کا الیکشن ہے اس لئے آپ اس کا اندازہ کریں اور نون لیگ اس کا پتہ ہے کہ یہ الیکشن کتنے ہیں بڑی اس پر ٹکا کے وہ محنت کھا رہے ہیں لیکن نون لیگ سیال کورٹ کے تمام ایم پی اے ایم این اے اللہ کی حدث اس میں دن رات ایک کی تمام جو ان کی جو دھجیاں انہوں نے رات ہی ذابطہ اخلاق کی لیکن کام چل رہا ہے الیکشن ہوگا بڑا انٹرسٹنگ وہاں پر اور یہ دیکھنے والا الیکشن اور یہ بڑا پنجاب کی اس سیٹ پر یہ الیکشن یہ بڑا اس کو کہہ رہے ہیں کہ مارکہ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے جس میں ڈسین میکنگ موڈ ہے اسمان ڈار کے بارے میں سنے وہ اسطیفہ دے کر وہ اس کی نکل ہیں ریلیاں چلانے کے لئے دونوں طرح سے زور لگا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اسمان ڈار جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے طریقے انصاف کے اس کے لئے انہوں نے اسطیفہ دیا ہے اس طرح چلانے کے لئے سننے میں جو آ رہے ہیں اچھا اب یہ بڑی یہ تو جو لوکل الیکشنز ہیں ان کے بیسیکلی یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کس طرف ہے جو دھاندلی مہنگائی آپ کو پتہ جو شور مچایا جاتا ہے لوکل الیکشن سوری زمنی الیکشنوں میں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اگر ووٹ حکومتی پارٹی کو نہ دیں ان کے مخالفین کو دیں تو ان کا موقف پھر مضبوطی میں آتا ہے کہ دیکھیں عوام آپ کے نظریہ سے بدلتی جا رہی ہے اس لئے یہ الیکشن جو یہ بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لئے اس لئے وہ بھی بڑا زور لگا رہے ہیں تو دیکھنے میں اب دیکھا یہ جائے گا کہ ان میں جیتا کون ہے اور کتنے مارجن سے جیتا ہے یہ بڑا اہم ہوگا آپ لوگ کمنٹس آ رہے ہیں اس پر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اس میں رضا چودری صاحب کا بھی کمنٹ یہ دسکاس ہے ان کا بھی یہ کمنٹ آیا ہوا ہے سامنے تو خیر ان کی لینگویج ان کے اپنے اصحاب سے ہے لیکن آپ لوگ اپنے کمنٹس ضرور کریں اور پرگرام پہ اپنی جو آپ کی جو رائے ہیں وہ بڑی اہم ہے تو اس پہ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرتے رہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اور ٹیم کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ